بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس we are going to start chapter number 5 physical states of matter physical states آپ لوگوں نے پہلے بھی پڑھاوا ہے کہ physical states کون سے ہوتی ہیں matters کی solid, liquid اور gases 3 physical states ہیں matter اب matter کیا ہوتا ہے anything that has mass and occupy space is called matter ایسی چیز جس کے پاس mass بھی ہو یعنی کہ وزن بھی ہو اور جو جگہ بھی گھیتا ہو اس کو کیا ہم کہتے ہیں matter کہتے ہیں suppose that آپ کے پاس یہ پین ہے میں نے یہ پین یہاں رکھ دیا اب اس پین نے کیا کیا ہے اس نے یہ ساری space بھی carry کیا ہے اپنے لئے اور اس نے کیا کیا ہے اس کا تھوڑا سا weight بھی ہے weight اور جس چیز کا weight بھی ہوتا ہے اور جو چیز جگہ بھی گھیرتی ہو وہ ہمارے پاس کیا کہلاتی ہے matter ہوتی ہے اب physical states میں سب سے پہلی physical state ہوتی ہے solid solid میں آپ کو پتا ہے strong bonding ہوتی ہیں molecules ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں regular pattern ہوتا ہے regular shape ہوتی ہے اور liquids میں کیا ہوتا ہے weak bonding ہوتی ہے molecules ایک دوسرے سے تھوڑا دور ہوتے ہیں اور کوئی regular shape تو نہیں ہوتی لیکن جس container میں آپ ڈالیں اسی container کی shape وہ carry کر لیتے ہیں اس کے بعد ہے gases gases میں کیا ہوتا ہے weakest bonding ہوتی ہے random movement ہوتی ہے molecules کی کوئی molecule کہیں جا رہا ہوتا ہے کوئی کہیں جا رہا ہوتا ہے کوئی regular pattern نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے اس کے بعد ہم topic number 5.1 آج cover کریں گے typical properties of gases gases کی properties پڑھنے لگیں کہ gases کی کس طرح کی properties ہوتی ہیں سب سے پہلے diffusion پھر diffusion pressure compressibility mobility density diffusion کیا ہوتا ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ move کر جانا آپ کو diffusion کیلاتا ہے ایفیوین کہتا ہے کسی چھوٹی سی سپیس میں سے بہت چھوٹے سے ہال میں سے molecules کا نکل جانا diffusion کہلاتا ہے pressure جو molecules ہوتے ہیں جب کسی container میں بند کر دیا جاتے ہیں gas کے molecules تو وہ اس container کی جو wall ہوتی ہے اس کے اوپر pressure exert کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں pressure compressibility کہ جاتا ہے gas کے جو molecules ہیں وہ ایک دوسرے سے بہت زیادہ دور ہونے کے وجہ سے ہم اسے کسی container میں جب بند کرتے ہیں اس کے اوپر اگر ہم weight put کریں تو ہم اس weight کے وجہ سے ہم ان کے molecules کو اپس میں compress کر سکتے ہیں mobility gas کے molecules جو ہیں وہ بہت زیادہ mobile ہوتے ہیں میں نے پہلے بھی بتایا کہ random movement show کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی movement بہت زیادہ ہوتے ہیں density gases کی as compared to solid اور liquid جو انس کی thickness ہے وہ کم ہے سب سے پہلے پڑھتے ہیں diffusion diffusion ہے spontaneous up of molecules by random motion and collision to form a homogeneous mixture تین چیزیں اس میں یاد رکھنے والی ہیں کہ spontaneous mixing ہو رہی ہے اس کے بعد اچانک سے ایک molecule جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ مکس ہونے لگ جاتے ہیں random motion ہو رہی ہے کوئی regular pattern نہیں movement کا کوئی molecule یہاں ساری gases آپس میں دوسرے کے ساتھ مل جاتی ہیں homogenes mixture بناتی ہیں اسے ہم کہتے ہیں diffusion میں جو سی گیس لائٹر ہوتی ہے وہ پہلے ڈیفیوز ہو جاتی ہے اور جو سی گیس تھوڑی ہیوی ہوتی ہے اس کمپیر لائٹر گیس بعد میں ڈیفیوز ہوتی ہے اسی طرح ہمارے پاس ہے effusion کا پروسس ہے scaping of gas molecules through our tiny hole into space with lesser pressure کہہ رہے کہ جہاں پہ pressure زیادہ ہے suppose that آپ کے پاس ایک tire ہے اس tire میں ایک چھوٹا سراخ ہو جاتا پنکچر ہو جاتا ہے molecules کیا کرتے ہیں اندر ان molecules کا بہت زیادہ pressure ہے اور باہر جو environment ہے اس میں pressure کم ہے molecules کا gases کا اب وہ molecules کیا کریں گے وہ یہاں سے زیادہ پریشور والی جگہ سے کیا کریں گے کم پریشور والی جگہ پہ موف کرنا شروع کر جائیں گے پھر ہمارے پاس پروپٹی آتی ہے pressure gas molecules are always in continuous state of motion when molecules strike with the wall of the container or any other surface they exerts pressure کیا کہہ رہا ہے کہ آپ نے ایک container لیا اس کے اندر آپ نے gas کے molecules کو بند کر دیا اب وہ random motion show کر رہے ہیں تو random motion show کرنے کے وجہ سے کیا کرتے ہے جو wall ہے container کے اس کے ساتھ زور زور سے ٹکراتے ہیں جب وہ container کے walls کے ساتھ ٹکرائیں گے تو ٹکرانے سے کیا وہ produce کریں گے اس کی walls پہ pressure produce کریں گے تو یہ بھی ایک property ہے کہ gases جو ہیں وہ pressure بھی produce کرتی ہیں پریشر کا formula ہے پی is equal to f over a force over area force جو molecules لگا رہے ہیں اور area جس area میں وہ closed ہیں تو ایسا unit جو ہے pressure کا وہ newton meter square meter جو area کے لیے use آتا اور newton force کے لیے use آتا ہے اور اس کو ہم ایسا unit کو ہم pascal بھی کہتے ہیں newton meter square is equal to one pascal one pascal is equal to one newton meter square اب ہم diffusion pressure جو ہے اس کو measure کرنے انوائرمنٹ کا pressure چیک کرتے ہو weather میں gases کا pressure چیک کرتے ہو کہ جو atmosphere اس میں gases کا pressure ہے تو ہم barometer use کرتے ہیں لیکن آپ کسی laboratory میں کام کر رہے ہو اس laboratory میں different gases بن رہی ہیں تو آپ ان میں check کرنے کے لیے کہ کوئی harmful gas جو pressure زیادہ نہ ہو pressure ہمارے normal environment کا pressure ہے ہم چیک کرتے ہیں کہ ہمیں جیسے کے معلوم ہے کہ جب ہم surface سے جب ہم اوپر کی طرف جاتے ہیں تو ہماری gases ہیں وہ نیچے کی نیزبہ زیادہ اوپر کی طرف move کرتی ہیں free space میں move کرتی ہیں free space میں move کرتی ہیں جب ہم sea نیوٹن میٹر سکیر اور یہ 1 میٹر 1 میٹر کے equal ہوتی ہے 1 میٹر distance جو ہوتا ہے اس کے pressure بتا رہی ہوتا ہے 1 میٹر distance کس طرح سے ہوتا ہے آپ نے اس طرح سے 1 میٹر distance لیا ہے اور اس طرح سے 1 میٹر distance لیا یعنی کہ total آپ نے 1 میٹر distance کا pressure ہمیں بتایا ہے کہ ہمارے 1 میٹر distance میں اتنا pressure ہوتا ہے تو 10 13 125 نیوٹن میٹر جو pressure ہے نیوٹر میٹر سکیر یہ اگر ہم مرکری کسی ایسے انسٹرومنٹ سے چیک کرتے ہیں جس میں مرکری پریزنٹ ہوتا ہے تو اس میں ہمارے پاس جیسے ترمومیٹر میں مرکری یوز کرتے ہیں جیسے ہمارے پاس blood pressure کو چیک کرنے کے لئے جو انسٹرومنٹ ہوتا ہے اس میں مرکری ہوتا ہے اگر مرکری میں pressure چاہ کرتے ہیں اٹموسفیر کو تو آپ پاس 760 mm of mercury آتا ہے تو 760 mm is equal to 1 tor اسی طرح ہمارے پاس next جو property ہے وہ compressibility ہائے کمپریسیبل ڈیو ٹو گیسز مولیکیول ڈیو ٹو گیسز آر ہائی کمپریسیبل ڈیو ٹو ایمٹی سپیس بیٹوین دن اب گیسز جو ہیں ان کے مولیکیول کے درمیان میں بہت زیادہ سپیس ہوتی ہے تو وہ کمپریسیبل کی پروپرٹی رکھتے کہ آپ کنٹینر میں گیسز کے مولیکیول کو بند کر تو اوپر ویٹ ڈالیں اور ویٹ انکریز کرتے چلے جائیں تو آپ گیسز کے جو مولیکیول ہیں وہ کمپریس ہو جاتے ہیں موبیلیٹی کے گیسز کی جو مولیکیول ہیں وہ ہر وقت سٹیٹ آف موشن میں رہتے ہیں ہر وقت موو کرتے رہتے ہیں ایک جگہ پہ روپ کے نہیں بیٹھ موو مینٹ اس کے ایک اگزیم پل بڑی مزے کی ہے کہ آپ کمرے میں آپ پہ سپری لگاتے ہیں اپنی باڈی پہ کوئی سبی پر فیوم لگاتے تو ساتھ والے کمرے میں پورے گھر والے جو ہیں وہ اس پر فیوم کو smell کر سکتے کی مو بیلٹی کی وجہ سے گیس اس کے مولیکیوز جو تھے انہوں نے پر فیوم کے جو مولیکیوز نکلے انہوں نے اس مولیکیوز کے ساتھ میکسنگ کی ہوموجینیس مکسیر بنایا اور پورے گھر گیس کی مولیکیوز مو بیلٹی مو منٹ کی وجہ سے وہ مولیکلز پھیل گر پورے گھر میں ہمیں پرفیوم کی سمیل لاتی ہے اسی طرح ڈینسٹی بھی گیسز کی پروپرٹی ہے دینسٹی ہے تھیکنیس سولیڈ اور لیکوڈ کی نسبت گیسز کی دینسٹی بہت کم ہوتی ہے لائٹ میس اور مور وولیوم ہونے کی وجہ سے کہ ان کا وزن تو بہت کم ہوتا ہے اور سپیس وولیوم وہ بہت زیادہ کیری کرتی ہیں وزن کم ہے اور وولیوم اتنا زیادہ کیری کر لیا انہوں نے اس وجہ سے ان کی دینسٹی کم ہوتی اب گیسز سولیڈ اور لیکوڈ کے مولیکلز کیا کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں اس لئے ان کی دینسٹی ایس کمپیرٹو گیسز زیادہ ہوتی ہے گیسز کی دینسٹی جو ہے وہ ایکسپریس کی جاتی ہے گرام پر ڈیسی میٹر کیوب میں کیونکہ اس کا وولیوم بہت زیادہ ہوتا ہے وولیوم ڈیسی میٹر کیوبز میں میر کیا جاتا ہے اور لیکوڈ اور سولیڈ کی جو ڈینسٹی ہے وہ ایکسپریس کی جاتی ہے گرام پر سینٹی میٹرز کیوب میں کیونکہ یہ ایریا بہت زیادہ کور کرتی ہیں گیسز جو ہیں وہ ہنڈر ٹائمز ڈینسر ہیں سولیڈ اور لیکوڈز اسی طرح ڈینسٹی انکریز کرتی ہے کولنگ پہ جب آپ گیسز کو کول ڈاؤن کرتے ہیں مولیکل جائے گے دوسرے کے قریب آتے ہیں اور ڈینسٹی جو ہے وہ انکریز ہو جاتی ہے